نواز شریف کی ایک بار پھر سعودی عرب سے وعدہ خلافی حالیہ دورہ سعودی عرب کے داران کئی یقین دہانیاں کھرائی وعدے پورے نہ کرنے پر سعودی حکام کا شریف خاندان سے اظہار ناراضی شہباز شریف اور مساہلتکار بھی پریشان این اے ایک سو چاون لودھرہ میں پولنگ ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی پولنگ سٹیشنز پر ووٹرو کی کتاریں تحریک انصاف کی علیترین اور مسلم نیگ نواز کے اقبال شاہ میں مقابلہ سپریم کورٹ نے وزیر آزم پاکستان شاہد خاکہ نوازی کے خلاف شیخ رشید کی ایلن جی کرپشن سے متعلق درخواست خارج کر دی متعلق ایداروں سے رجوع کرنے کا حکم ریکوڈک اور سٹیل ملز جیسے مقدبات دوبارہ نہیں سننا چاہتے چیف جسٹس کے ریمارکس شیخ رشید کا نیپ کو درخواست دینے کا اعلان نواز شریف مریم نواز کی آسمہ جہانگیر کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت سابق وزیر آزم کہتے ہیں جمہوریت کے لیے آسمہ جہانگیر کی خدمات تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی مریم نواز نے کہا مظلوموں کی آواز خاموش ہو گئی دوہری شہریت کے حامل امیدواروں کے سینٹ الیکشن لڑنے کا خدشہ الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ سے تفصیلات مانگ لی مراسلے کی کوپی وفاقی وزر داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے کو بھی ارسال فیضاباد دھرنا کیس میں وفاقی حکومت کو راجہ زفر الحق کمیجی کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے آخری محلق رپورٹ پیش نہ کی گئی تو ذمہ داروں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی کورٹ کے ریمارس اور پنجاب اور خیبر پختنخوا کے کئی شہروں میں موسلا دھار بارش لاہور میں وزیراعلا آفیس لاہور ہائی کورٹ سمیت دیگر علاقوں میں یارہ باری منڈی باولدین میں چھت گرنے سے بچے سمیت دو افراد جامہا